بڑا عجیب لگتا ہے کہ کہتے ہیں جی مجھے کئی صحافی بھی کہتے ہیں عمران صاحب آپ ان سے کیوں نہیں بات چیت کرتے ہیں آپ بات ہی نہیں کرتے ہیں بات چیت سب سے کرتا ہے پولٹیشن طالبان ہیں جو جو ٹی ٹی پی ہیں ان سے بھی بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں ہم وہ جو بلوچستان کے اندر جو سپریٹسٹ ہیں ان سے بھی بات کر سکتے ہیں سندھ میں جو کہتے ہیں صدودش ان سے بھی بات سب سے بات کر سکتے ہیں لیکن جس دن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اگر آپ کے گھر کا کوئی ڈاکہ مار لے اور آپ کہیں جی آپ اسے بات ترے آپ کیوں نہیں بیٹھ کے بات چیت کر دیتے تو وہ تو ساری ڈاکے مارنے شروع ہو جائیں گے آپ اگر جب تک سزائی نہیں دیں گے ڈاکے مارنے والوں کو تو معاشرہ تو چلتا ہی نہیں آگے سو یہ زینوں میں ڈال لیں کہ بات چیت میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے لیکن اگر ہم نے ملک کو بچانا ہے اور کوئی ملک آج مجھے بتا دے جو ملک خوشحال ہے سارے خوشحال ملکوں کے اندر ایک چیز ہے کوئی قانون سے اوپر کوئی انسان نہیں ہے اور یہ ہمارے پھر سے میں اپنی قوم کو بار بار بتاتا ہوں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ سو سال پہلے تقریباً یہ کہہ دیا تھا کہ اگر تم نے تباہ ہونا ہے تو طاقتور ڈاکوں کو چھوڑ دو اور کمزور کو پکڑو اور یہ ہمارا اس وقت سب سے بڑا چیلنج ہے اس کے بعد جو اللہ کا حکم ہے عمر بالمعروف دیکھیں میں نے اپنا ٹائم کتنے بیس پچیس سال گزارے ہیں برطانیہ کے اندر اتنا بڑا فرق ہے ان کے اور ہمارے معاشرے میں دیکھیں ایک معاشرہ ایک معاشرہ اچھائی کے ساتھ جب تک نہیں کھڑا ہوتا تو اچھائی برائی اوپر آ جاتی ہے اللہ کا حکم ہے کہ عمر بالمعروف اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف کھڑے ہو برائی کے خلاف جہاد کرو یہ جو جس کو کہتے ہیں جب تک آپ اپنی اخلاقیت کا میار اوپر نہیں اٹھاتے معاشرہ اوپر نہیں جاتا جب ہم اچھے بری کی تمیزی ختم کر دیتے ہیں جن کے اوپر اربو روپے کے کیسز کرپشن کے ان کے اوپر پھول بھینگتے ہیں جو اب ملک سے ایک سزائے آفتہ ملک سے جھوٹ بول کے فرار ہوا ہوئے اور اسے کہتے ہیں جی کہ اس کے کیسز ہی معاف کر دو یعنی جب ہم یہ کرتے ہیں یا یہ جو چور اوپر آکے بیٹھ کے ہیں جو ان کو سزا ہونی تھی ہم اپنے معاشرے کو تباہ کر لیتے ہیں جب بھی آپ کوئی ایڈوانس معاشرہ دیکھیں گے اس میں آپ یہ دیکھیں گے عمر بالمعروف اور پھر جو آخری دو چیز ہیں رشتہ ہمیں یہ مضبوط کرنا ہے یہ ہے نظریہ پاکستان اور نظریہ پاکستان جب لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا تھا تو وہ کیوں لگایا تھا کیونکہ جو ہمارے فاؤنڈنگ فادرز تھے علامہ اقبال اور پھر قائد حضر ان کی علامہ اقبال کا ساری جو آپ پڑھیں ان کی جو انہوں نے جو ساری اپنی فلسفہ ان کا لکھا سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگہ رہے تھے ایک غلام قوم کو جگہ رہے تھے خودداری پیدا کر رہے تھے خودی وہ صرف یہ بتا رہے تھے کہ غلام بڑے کام نہیں دنیا میں کر سکتے ہیں اللہ نے بہت بڑا انسان کا مقام بنایا ہوا ہے لیکن اوپر انسان صرف تب جا سکتا ہے اقبال کا شاہین صرف تب بن سکتا ہے جب وہ غلامیں کی زنجیریں تھوڑے اور غلامی ایک تو یہ کہ جسمانی غلامی یعنی جو انگریز کی غلامی تھی اور پھر قائد اعظم نے پاکستان کے جب کیس لڑا تو انہوں نے کہا کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہم ہندو کی غلامی نہیں کرنا چاہتے ہیں ہم ازاد قوم رہنا چاہتے ہیں تو دوسرا اس کی غلامی وہ ذینی غلامی ہے اور وہ بھی وہ لا الہ الا اللہ وہ ذینی غلامی ختم کرتا ہے جو سب سے بڑی زنجیر ہمیں ہماری پرواز کو روکتی ہے وہ خوف کی زنجیر ہے جو انہوں نے پچیس بے کو ہمارے اوپر جو خوف تاری کرنے کی کوشش کی تاکہ ہم سریں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یہ سب سے بری زنجیر ہوتی ہے انسان ڈر کے غلامی بھی قبول کر لیتا ہے خوف اس کی کیا ہوتا ہے کہ میں مر نہ جاؤں کہ مجھے مار نہ دیں میں نے جب پہلی دفعہ الطاف حسین کے خلاف آواز بلند کی تو ساری میری پارٹی آگئی کہ یہ آپ نے کیا کر دیا یہ آپ کو مروا دے گا الطاف حسین کیونکہ خوف ہوتا ہے لوگوں میں لیکن میرا تو ایمان ہمیشہ یہ ہے کہ جب جب سے میرے ایمان ہمیشہ سے نہیں شروع میں نہیں تھا جب سے میرے ایمان آیا تو مجھے تو یہ پتہ ہے کہ قرآن میں واضح لکھا ہوا ہے کہ جب تک وہ آپ اوپر نہیں لے کے جائے گا جب تک اس کا فیصلہ نہ ہو تو یہ انسان کو ازاد کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئے زندگی موت پھر دوسرا خوف میری رسک نہ چلی جائے اب یہ جن لوگوں نے پچیس میں کو یہ جو پولیس والے اور رینجلوں نے جو ربر بولٹس اور شیلنگ کی تھی عورتیں بچوں کے اوپر ان کو پتہ تھا یہ غلط کر رہے ہیں ان کا ضمیر تو بتا رہا ہوگا ان کو غلط لیکن ڈر رہے ہوں گے کہ ہماری نوکری نہ چلی جائے دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ آپ کوئی غلط کام نہیں کر سکتے قانون کے خلاف چاہے آپ پولیس والے ہو چاہے فوجی ہو چاہے آپ گورنمنٹ سرونٹ ہو جب اپنی نوکری کو بچانے کے لیے غلط کام کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں یہ بھی ایک شرک ہے آپ اپنے ضمیر کو جب بیچتے ہیں لالچ کو پیسے دے کے آپ کو خریدتا ہے یہ جو ابھی بکے ہیں ہمارے لوگ بھیڑ بکریوں کی طرح یہ بھی شرک ہے کیونکہ اللہ الحق ہے اور یہ جو خوف ہے ہمارا کہ مجھے کوئی زلیل نہ کر دے جتنی میرے خلاف کریکٹر اسیسنیشن کی کیمپین چلائی گئی ہیں جتنے پچھلے چھبی سال میں انہوں نے میرے اوپر کیا کیا کیمپین ذریعی چلائیں لیکن زلیل نہیں کر سکتے کیونکہ اوپر والے کے فیصلے کے بعد زلط نہیں آتی اور انہوں نے اتنا پیسہ خرچ کیے اپنے اوپر آپ کے عوام کے ٹیکس کے پیسے سے پریشتے ہارا دیئے عزت نہیں ملی ان کو کیونکہ اوپر والے کے ہاتھ میں عزت ہے اللہ جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو آپ اللہ آپ کو ازاد کر دیتا ہے کہ ایک سجدہ جس کو تو گران سمجھتا ہے دیتا ہے لاکھوں سجدوں سے نجاہت ایک جب آپ ایک اللہ کا سامنے سجدہ کرتے ہیں آپ ازاد ہو جاتے ہیں لا الہ الا اللہ انسان کو غیرت دیتا ہے کیونکہ جب آپ سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے تو لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں اور قوموں کا بھی یہی ہے کہ جب ایک دھمکی آئے امریکہ سے اور ایک دھمکی کے اوپر ہم ان کی جنگ میں شامل ہو جائیں اور اپنے ایسی ہزار لوگوں کو قربان کر دیں امریکہ کے لیے اور پھر برا بھلا بک وہ ہمیں کہیں اور ہم اپنے لوگ اپنا قبائلی راکہ تباہ کر دیں ان کو خوش کرنے کے لیے اور ہم ارب ڈالر سے اوپر اپنے ملک کا نقصان کر دیں اور ہمارے ملک میں چار سو ڈرون اٹیک کریں جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے کہ آپ جس ملک کی مدد کر رہے ہیں وہ آپ کے اوپر ہی ڈرون اٹیک کر رہے ہیں عورتیں بچے مار رہے ہیں اور کوئی بولے نہ خوف کی وجہ سے ہے کہ اوہ امریکہ سوپر پاور ہے یہ ہے شرک میری نظر میں یہ شرک ہے میں جب یہ جنگ چل رہی تھی میں مسلسل کہتا رہا کہ یہ غلط ہے مجھے کہہ رہے تھے طالبان خان ہے اور ہر قسم کی میرے اوپر بلکہ یہ اخباروں میں پڑھیں مجھے انہوں نے کیا کیا کہا کہ دہشتگرد ہے اور یہ وہ دیکھیں میں اپنی قوم کو سب کو کہنا چاہتا ہوں ہم نے اپنے آپ کو زلیل کیا ہے یہ شرک کر کے آپ ریمن ڈیویس مزنگ کے اندر دن دے ہڑے دو پاکستانیوں کو انیس اور بیس سال کے لڑکوں کو گولی مار دیتا ہے اس کی بیوی خودکشی کر لیتی ہے کہ مجھے